تو ہیلو ویٹس اپ ان ویلکم تو انیزر اپیسوڈ آف گیمنگ نیوز تو آج کی گیمنگ نیوز اپیسوڈ میں ہم جی ٹی ایس ایک سائیبر پنک 2077 گارڈ آو وار پب جی موبائل اور باقی ایسی ساری نیوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اینڈ لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک گیم کی جو کہ پب جی کا یونیورس میں سیٹ ہونے والی ہے سو ایک ہورر گیم کیلسٹرو پروٹوکول انڈر ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ اپنی ڈیویلپمنٹ کے فائنل سٹیجز میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم آلموس ڈیویلپ ہو چکے اور اس کی ڈیویلپمنٹ کبھی بھی رکھ سکتی ہے لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ گیم پب جی کا یونیورس میں سیٹ ہونے والی ہے یعنی اس میں ہمیں وہی یونیورس دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہم پب جی موبائل یا پب جی میں دیکھتے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ پب جی کا یونیورس کو اس گیم میں کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اور اس گیم کا کوئی ٹیزر یا ٹریلر آجا جل تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ویل لیٹس سی جب گیم کی ڈیویلپمنٹ ختم ہوگی تو تب بھی اس کے بارے میں کچھ ریویل کیا جا سکتا ہے تو ہمانگ اس کا وی آر ورجن کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اور اس میں بہت بڑے بڑے چینجز نظر آ رہے ہیں اب اس میں سب سے بڑا چینج تو یہ ہے کہ گیم کی گرافکس 3D ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بار کریکٹرز کو ہاتھ بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ کر سکیں اور جس طرح سے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے تو اس گیم کو وی آر میں کھلنا تو بہت زیادہ فن ہوگا ایمپوسٹر بن کے کسی کو مارنا یا ایمپوسٹر سے بھاگنا یہ ایکسپیرینس وی آر میں کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے اب اس ویجن کے ریلیس ڈیٹ کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہ ہالیڈے 2022 میں ہی ریلیس ہوگا سو اب ٹریلر آ گیا ہے تو اب اس کو جلدی ریلیس بھی کر دیا جائے گا ویسے میں خود بھی اس کے وی آر گیم پلے کے لیے تو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں تو سائیبرپنگ 2077 کی بات کریں تو اس کے ایک ایک ایکسپینشن ریلیس ہونے والی ہے اسی سال 2022 میں سو اتنی ساری کانٹروورسی کے بعد اب دیرے دیرے سائیبرپنگ بھی ٹریک پہ آ رہی ہے اور آئی ہوپ کہ یہ ایکسپینشن کچھ اچھی ہو جسے کہ فینس دوبارہ سے خوش ہو جائیں اس کو لے کر لیکن وہی ساتھ ساتھ ویچر سری کا نیکس جنریشن اپگریڈ بھی ڈیلے ہو گیا ہے اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سائیبرپنگ 2077 کی وجہ سے ہی ہوا ہو بٹ سائیبرپنگ کی تو ایکسپینشن کے زیادہ چانسز ہیں اسی سال آنے کے لیکن اب یہ ایکسپینشن نہیں پتا لیکن اسی سال ہی ریلیس ہونی ہے سو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ایکسپینشن سال کے انڈ میں آتی ہے یا سال کے میٹے تک آ جاتی ہے تو رینبو سیکسیج کے بعد کریں تو انہوں نے اپنا ایک نیو لین فیچر شو آف کیا ہے تو یہ فیچر پی سی اور کنسولز کے ساتھ ساتھ اب موبائل میں بھی ہونے والا ہے اور جس طرح انہوں نے یہ کنٹرولز دکھائیں تو اس طرح سے تو یہ کنٹرولز کافی زیادہ ایزی لگ رہے ہیں اور ای تھنک کہ یہ کنٹرولز باقی گیم سے کافی زیادہ ایزی ہونے والے ہیں خیر مجھے تو یہ کافی زیادہ ایزی لگ رہے ہیں لیکن جب گیم ریلیز ہوتا ہے تو پلیئر فیڈبیک کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا اور ای تھنک کہ یہ کنٹرولز تو سارے لوگوں کو اوبیسلی پسند آئیں گے ہی اور اس میں شوٹنگ کرنا بھی کافی زیادہ آسان ہو جائے گا سو سونک اوریجنز داری ماسٹرڈ کافی جلدی ریلیز ہونے والا ہے اب اس میں چار سونک کے کلاسک گیمز کا ریماسٹرڈ ورڈین ہونے والا ہے اور یہ سارے کلاسک گیمز پلیئرز کو نیو گرافکس کے ساتھ کھیلنے کو ملیں گے اب ریلیز ڈیٹ کی بات کریں تو کہا ہے ایسا جا رہا ہے کہ یہ 23rd of جون کو ریلیز ہو سکتا ہے اور ڈیلی ہونے کے تو کوئی چانسز ہی نہیں ہے اس لیے یہ 23rd جون تک ریلیز ہو ہی جائے گا ییس اس کو ریسپونس اچھا ملنا چاہیے جیٹی اٹرالوجی کا حال نہیں ہونا چاہیے ویل اب جیٹی اٹرالوجی کے اوپر بھی بہت سارے جوک سمیں مار لیا ہیں تو اب بس بھی کر دینی چاہیے مجھے لگتا ہے سو گارڈ آو وار کی بات کریں تو گارڈ آو وار ریگنا روگ کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ گیم کو لے کر کافی سارے چینجز ہو رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ گیم ڈیلے ہو جائے گا لیکن یہاں پر ڈیریکٹر نے گیم کی فورتھ انیورسری پر خود کہا کہ گیم ڈیلے نہیں ہونے والا اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گیم میں چینجز ضرور کی ہیں لیکن گیم آن ٹائم ہوگا اور ہم نہیں چاہیں گے کہ گیم کسی بھی حال میں ڈیلے ہو یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے کہ گیم کو لے کر یہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور ایہوپ کا گیم ریلیس تک یہ کانفیڈنس رہنا چاہیے اور گارڈ آو وار سریز کی تو ہائپ اتنی ہے کہ پلیئرز بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے اس کے لیے سو ریوٹ گیمز نے اپنے نیو ایجنٹ فیڈ کا سینیمیٹر ٹریلر ریلیس کر دیا ہے اب ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ایجنٹ کافی زیادہ سٹرانگ ہونے والا ہے اور کافی زیادہ ایبیلیٹیز ہونے والی ہیں اس کے پاس سو ٹریلر میں تو اس ایجنٹ کو کافی زیادہ یونیک دکھایا گیا ہے اب گیم پلے میں دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا ایبیلیٹیز ہیں ویل ہار ایجنٹ کی کچھ نہ کچھ کول ایبیلیٹیز تو ہوتی ہیں اور اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گی ہی سو مائنکرافٹ کے اوپر بنائی جانے والی مووی پروڈکشن میں ہے اٹ ورنر برو سٹوڈیوز اور اس میں ایکٹر جیسن موموہ کا نام آنے والا ہے کہ یہ بھی مووی میں ہونے والے ہیں اب بھائی میں تو اس مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹن ہوں سپیشلی کب اس مووی کا ٹیزر اور ٹریلر آئے گا اور مائنکرافٹ میں دکھائی جانے والی ساری چیزیں ہمیں ریال ورڈ میں نظر آئیں گی اور فلم میں ساری چیزوں کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھنا بھی بہت مزیدار رہے گا جیسے کہ سارے موبز اور گیم میں اور بھی ساری چیزوں کو مووی میں کیسے دکھایا جاتا ہے تو اب جی ٹی اے سکس کی بات کریں تو پتہ نہیں کسی طرح جی ٹی اے سکس کا لوگو لیک ہو گیا ہے راک سٹار کی اپنی ہی ویب سائٹ پر اور یہ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوا تھا اور بعد میں راک سٹار نے اس کو ریموو بھی کر دیا تھا اب راک سٹار کی ویب سائٹ پر کچھ ٹائم پر کچھ ٹی شیٹس اپیر ہوئیں تھی جن کے اوپر جی ٹی اے سکس کا لوگو لگا ہوا تھا اور ان ٹی شیٹس کو بلیک امریکہ لوگو کا ٹائٹل دیا گیا تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ٹی اے سکس کا نام جی ٹی اے سکس نہیں بلکہ پروجیکٹ امریکہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار میں بھی ہم کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں کہ جی ٹی اے سکس کا نام بھی کوئی اور ہو سکتا ہے ویل یہ بلیک امریکہز والے انسیڈنٹ سے لگتا ہے کہ جی ٹی اے سکس کا نام بھی پروجیکٹ امریکہز ہو سکتا ہے لیکن لیٹس سی اب گے راک سٹار ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا سو جس کاؤس موبائل کے ایلی ایکسس آ چکے اور ابھی صرف الیکٹر کنٹریز میں ہی ہے اور ان ساری کنٹریز میں کلیر کو گیم کے ایلی ایکسس پروائیڈ کر دی گئی ہیں اب اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ گیم پروپرلی ورلڈ وائٹ کب ریلیز ہوتا ہے بس ہم ویٹ کر سکتے ہیں کہ ان کنٹریز سے کیا رسپونس آتا ہے تب ہی پتا چلے گا لیکن یہاں پر ایک بات جو تھوڑی سی سی سیڈ ہے وہ یہ ہے کہ گیم بھی گرافک سٹوڈی میں ہونے والے ہیں جو کہ تھوڑے بہت پلیئرز کو ڈسپوائنٹ کر سکتے ہیں اب جس کاؤس کے گیمز پی سی اور کنسولز کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہی چیز پلیئرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں سے جو کہ نہیں ہو سکا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صرف شروعات اور آنے والے ٹائم میں یہ ایک پروپر جس کاؤس کا گیم بنائے موبائل کے لیے جس میں کہ وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے جو ہمیں پی سی اور کنسولز میں دیکھنے کو ملتا ہے سو دیٹ سیٹ فور ناؤ اور یہ تھی ہماری آج کی گیمنگ نیوز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اگر آپ کو گیمنگ کانٹینٹ دیکھنا اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے بھی ہم ایسا کانٹینٹ بنائیں گے اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی